اوم نمشکار بندو آپ کا پھر سے سواکت ہے آپ کے اپنے چینل کا آگچ پر ٹوٹ کے پر بندو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیسے آپ سٹاک مارکٹ میں اگر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں کیسے آپ لاب کما سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ سٹاک مارکٹ میں جاتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان کو نقصان زیادہ تر ہوتا ہے آپ اپنا جو نقصان ہیں جو لاؤس ہے اس کو کیسے کم کر سکیں اور کیسے آپ پروفٹ میں اس کو بدل سکیں اس کے لئے آپ کو یہ اپائے بتا جا رہا ہے مگر سٹاک مارکٹ میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے جو ہم یوٹیوب پر اپائے بتاتے ہیں سٹاک مارکٹ میں سبھی کے لئے وہ تو آپ کو کرنی ہی ہے ساتھ میں ہم آپ کو اپنی طرف سے سجھاپ دینا چاہیں گے وہ یہ ہے جدی آپ اپنے گھرہ نقشتر کے انصار اپائے کریں ساتھی ساتھ تو آپ کو اس میں بہت ہی بہترین ریزلٹ ملتا ہے ہم نے کافی لوگوں پراجمائی ہے اور ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور کیا بات ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس میں اسی ویڈیو میں بتائیں گے جو آپ کے لئے سجھاپ دی رہے گا اور آپ ہم سے کیسے جوڑ سکتے ہیں اپنے گھرہ نقشتر کے انصار وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ٹیلیگرام ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اپنے فون پر اس پر ہمارا گروپ ہے کاغج پر ٹوٹ کے اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اسی ویڈیو کے نیچے لنک بھی مل جائے گا ہمارے گروپ کا یاد رکھئے گا بائیس سو سے لوگ جڑے ہیں یہی گروپ جوئن کرنا ہے کوئی انے فیک گروپ جوئن نہیں کرنا ہے جیسی آپ جڑیں گے اس پر ہم آپ کو ہمارا میسیج عوشہ آئے گا اور کسی بھی ویکٹی کو آپ کا فون نمبر نہیں دیکھے گا کیونکہ پرائیویسی کا پورا دھیان دیا گیا ہے چلیے اب دیکھئے یہ ینتر ہے اس ینتر کو آپ بنا لیجئے گا پہلے یہ ینتر بنانا ہے پھر یہ ہے والا پھر یہ لکھنا ہے آپ کو شب لاب سٹاک مارکٹ یہ نہیں لکھنا ہے آپ کو بس یہ تین ینتر آپ کو بنانا ہے ایسے اس ینتر کو آپ سوموار کو بنائیں گے شام کے چار بجے سے پہلے پہلے دو رنگوں کا استعمال کرنا ہے کالے یا لال کالے اور لال پہن سے آپ کو استعمال کرنا ہے اور جیسے کہ ہم نے بتایا چار بجے سے پہلے پہلے کر لینا ہے اور جب آپ ینتر کو بنائیں گے تو آپ کا چہرہ پور بدشا کی طرف ہوگا تب ینتر کو بنانا ہے ساتھ سترے سے کاغش پر بنائیے گا اور سکراتمک سوچ کے ساتھ کہ ہاں اب آپ سٹاک مارکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں شیئر مارکٹ میں جو آپ ٹریڈنگ کر رہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ ینتر بنا رہے ہیں اب کچھ مہتوپون بات آپ کو اس میں ہم بتانا چاہتے ہیں یدی مان لیجئے ایک ادھارن کے طور پر آپ نے دس بار ٹریڈنگ کری دس بار آپ نے سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کری اور آپ کو دس میں سے ساتھ آٹھ یا نو بار یا پھر پورے دس بار ہی آپ کو نقصان جھیلنا پڑا نقصان ہو آپ کا فائدہ نہیں ہوا پروفٹ نہیں ہوا تو یہ اپائے آپ کم سے کم تین مہینے تک کریں گے اس کے بعد ہی ٹریڈنگ کریں گے تین مہینے تک آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے اور مان لیجئے آپ نے یہ جو ٹریڈنگ کری دس بار اور آپ کو پانچ بار اس میں پروفٹ ہوا اور پانچ بار نقصان ہوا یا پھر چھ بار پروفٹ ہوا چار بار نقصان ہوا تو آپ یہ اپائے کم سے کم ایک مہینہ کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اپائے بہت ہی آسان ہیں اس ینتر کو آپ بنانے کے بعد اپنے گھر کے مندر میں رکھیں یا پھر آپ ایسی جگہاں پر رہ رہے ہیں جہاں پر گھر پہ آپ نے ابھی مندر نہیں ہے تو آپ اس ینتر کو پورو دشا کی طرف رکھیں گے دھوپتی دیا جلانے کے بعد اس ینتر کے آگے آپ کو ہاتھ جوڑ کے پراتنا کرنی ہے کم سے کم ایک منٹ تک بیٹھنا ہے منتر کوئی اس میں استعمال نہیں ہوگا بلکل ینتر کو سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر ہاتھ جوڑ کر جو آپ کی ونتی ہے وہ اس ینتر کے آگے منی مند میں آپ کو بولنی ہے پراتنا کے روپ میں یعنی کی سٹاک مارکٹ میں آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو جائے کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا اور جیسا کہ ہم نے بتایا ایک مہینہ اور تین مہینے کا دھیان رکھنا ہے آپ کو جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جن جن لوگوں کو اپائے بتایا ہیں جن کو لاب ملے ہیں ان سے کیا سجاب ملا ہے دیکھیں کئی لوگ جن کو اب کافی پروفٹ ہوتا ہے جنہوں نے کافی آمدنی اس میں اتپن کری ہے ان سے ہم نے بات کری انہوں نے بتایا کہ سٹاک مارکٹ میں اب وہ اس کو بزنس کی طرح دیکھتے ہیں یعنی ویپار کی طرح دیکھتے ہیں یعنی کی ویپار میں جب کوئی انسان جاتا ہے تو پورا گیان لے کر ہی جاتا ہے اس ویپار سے سمند مگر سٹاک ٹریڈنگ میں اکثر لوگ یہاں مات خاضا جاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں سٹاک ٹریڈنگ کرنے اور کسی کے کہے انسار ہی اس پر پیسہ لگا دیتے ہیں کسی نے کچھ بتایا اور لگا دیا وہ اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں کچھ سیکھتے نہیں ہے تو جو ہم نے آپ کو تین مہینے کا بتایا تین مہینے تک آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنی ہے تو تین مہینے تک آپ سیکھئے کہ ٹریڈنگ کیسے کری جاتی ہے چاہے آپ کچھ بھی کریں کورس کریں کہیں سے یا پھر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں یا کسی اچھے اس کی نالج ہو زیادہ گیان ہو اس سے سیکھیں مگر سیکھیں جرور آنکھ بند کر کے کہیں پہ پیسہ نہیں لگانا ہے تو یہ انہوں نے سجاب دیا تھا وہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تب جا کے اس میں لاب ملتا ہے کیونکہ گیان تو آپ کو لینا ہی ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ یہ اپائے کریں گے تو آپ کا جو بھاگے وہ بھی ساتھ دے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں نشی طور پر اچھا ریزلٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور جیسے کی ہم نے بتایا آپ نے گرہ نکشتر کے انسار اپائے کریں گے ساتھ ہی ساتھ تو نشی طور پر آپ کو اس میں اور بھی بہترین ڈیزلٹ ملیں گے تو یہ اپائے کر کے دیکھیں اور جب آپ کو تین مہینے پورے ہو جائیں اس کے بعد آپ اس سنتر کو تب بھی اپنے گھر کے مندر میں رکھیں اور جیسا بتایا گیا ویسے ہی کرتے رہیے گا تاکہ مجھے دلاب ملتا رہے ہمیشہ یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے سکلے بہت بہت دھنیوات